یوں تو کشمیر کے ٹیلنٹ کا کبھی کوئی مقابلہ ہی نہیں رہا ہے اور کشمیری ہر بار منوابی چکے ہیں سیناغر میں آج ایک تقریب پر یہ ٹیلنٹ پھر سامنے آیا اور یہاں دو چھوٹے بچوں کی لکھی گئی کتابوں کی رسم رنمائی بھی انجام دی گئی باروے جماعت کی ان دو طالبات نے جہاں تعلیمی میدان میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے وہیں کلم کی طاقت کو سمجھتے ہوئے کلم کا استعمال بھی ان بچوں نے خوب کیا ہے اور یوں ان طالبات نے اپنے کلم سے حالات کی اکاسی کرتے ہوئے یہ پھر بتا دیا ہے کہ عمر کے اس حصے میں جہاں انہیں دنیا کے معاملات سے کوئی غرض نہ ہو وہیں انہوں نے اپنے آپ کو منواتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ زندگی کے کسی بھی پائیدان پر وہ کسی سے کم نہیں ہیں ابھی تک میں نے 50 پائیمز لکھی ہے یہ پبلش کرائی سب آپ نے سب نہیں کرائی 42 کرائی ہے پیٹر یہ آپ 12 میں پورتے ہو 12 کلاس کا بچہ اور اس کے دماغ میں یہ سب کچھ آنا یہ نیچرل ہی ہے ظاہر سی بات ہے آپ کو کسی نے پڑھایا سکھا نہیں ہوگا آگے بگ کیا کرو آگے بن کے فیلحال تو انجینئرنگ کیونکہ میں سائنس فیلڈ سے بلانگ کرتی ہوں بٹ رائٹنگ میں میرا زیادہ دھیان جاتا ہے تو آگے میں اور بکس انشاءاللہ پبلش کروں گی لیکن سائیڈلی میں انجینئرنگ بھی کروں گی کیونکہ میرا گھر والا چاہتا ہے کہ میں انجینئرنگ کروں بٹ رائٹنگ میں میرا زیادہ دھیان اس لے جاتا ہے کیونکہ میں خود سے چاہتی ہوں کہ میں لٹریچر میں آگے جاؤں اسی لئے آگے جا کے میں انجینئرنگ بھی کروں گی بٹ سائیڈ ٹو سائیڈ میں لکھوں گی اور بکس بھی پبلش کروں گی یہ سب کچھ اسی ہیج میں آپ کر رہی ہیں جس ہیج میں کھیلنے کے مدنے کے عمرے آپ لکھ رہی ہو کوئی انسپیریشن آپ کو ملی ہے کسی سے اور کچھ سپورٹ ملا ہے انسپیریشن میں نہیں کہوں گی اور تو میں یہ کہوں گی کہ جو بھی میں نے سیکھا اپنی رائف میں میں وہ کسی سے بولنی پاتی تھی اب وہ سب اسی کی وجہ سے ہے بولنی پاتی تھی تو میں زیادہ بہتر سمجھ دی تھی کہ میں لکھوں یہ تو اسی لئے میں نے لکھنے کا یہ سوچا انسپیریشن کی بات نہیں ہے انسپیریشن میں خود سے ہوئی ہوں اس چھوٹی سی تقریح پر معاشرے کے نامی گرامی نام نام بھی ہوں لیکن اس تقریح پر جہاں ان کے ہم عمر انہیں مبارک بات دیتنے کے لیے موجود تھے وہیں معاشرے کا ایک وہ طبقہ بھی موجود تھا جو اپنے اپنے میدان میں کسی حد تک میدان بھی مار چکا ہے اور یوں جب یہاں ان لوگوں نے ان کے کام کی اکاسی کی تو یوں لگ رہا تھا کہ واقعی میں اگر ابتدا ایسی ہے تو آگے بھی بہت کچھ ہوگا ہاں ہوں ہار بات شار کر بات دیتی a reason تھا I couldn't express my pain so I just took a pen it was not that I had been taken that I just took a pen as before I was written so I said that I made a book but I don't know how the verses flow in my mind and I just wrote down I just went with the poetry so till now I have completed with 100 writings quotes and poems but I have only published 63 of them what was this pain what was it like ایمن اور اکسا یہ وہ نام ہیں جن کے نام کے پہلے حروف ملتے ضرور ہیں اور جائے پایداش بھی کہیں کہیں میل ضرور کھاتی ہے اور پاپور سے لے کے پلواما تک سڑک ایک ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو اسی طرح کے حالات سے مقابلہ بھی کرنا پڑا ہے اور یوں آج کی اس تقریب پر جب انہوں نے اپنے خیالات کی اقاضی کی تو یہ بھی بتا دیا کہ کل ان کا ہے اور وہ اس کل کے لیے تیار ہیں عابد قادر کے ساتھ سنم ایجاز سری نگر